اسلام علیکم دوستو علم کے دنیا میں آپ سب کو حوش آمدید دوستو اگر آپ کل اس عثمان سیریز دیکھ رہے ہیں تو اس کے ایک کریکٹر بران ایلپ سے تو آپ یقیناً واقف ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بران ایلپ کا عثمانی سلطنت کے اندر کیا کردار تھا اور ان کی موت کاب اور کیسے ہوئی دوستو بران ایلپ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے ایسے دوست تھے جو کہ قسمت والوں کو ملتے ہیں اور جہاں کئی بھی عثمان غازی کو ایک دوست کی ضرورت پیش آتی تھی وہاں پر بران ایلپ موجود ہوتا تھا اور عثمان غازی سے وفاداری نبھاتے ہوئے بران ایلپ نہ تو دن کی پرواہ کرتا تھا اور نہ رات کی دوستو ڈراما سیریز کرلوس عثمان کے مطابق بران ایلپ عثمان غازی کے بہت زیادہ قریبی دوست ہوتے ہیں اور ہر ایک مہیم کے اندر ان کے ساتھ بھی دکھائی دیتے ہیں وہ کئی مرتبہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے لیکن ہر بار وہ دشمن کے چنگل سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس سیریز کے اندر بران ایلپ کو ایک انتہائی کمال کے جنگ جو کے طور پر دکھایا گیا ہے بران ایلپ عثمان غازی کے دوست ہونے کے ساتھ ان کے رازدار بھی تھے اور وہ عثمان غازی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی جانتے تھے جو کہ دوسرا کوئی انسان نہیں جانتا تھا بران ایلپ عثمان غازی کے ساتھ ساتھ بمسی بیرک عبدالرحمان اور سامسا کے ساتھ بھی ہر محاصر پر کڑے رہے اور بران ایلپ عثمان غازی کے ہر حکم پر حد بھی سہتی کے ساتھ عمل کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کرواتے تھے دوستو بلا شبہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا دوستو اس کے علاوہ کلوس عثمان ڈرامے کے اندر دکھایا گیا ہے کہ ایک مقابلے کے دوران کائی قبیلے کی ایک ہاتون جس کا نام گونجا ہاتون ہوتا ہے بران ایلپ کی حمایت کرتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ لڑکی بران ایلپ کی محبت کے اندر گرفتار ہو جاتی ہے اور گونجا ہاتون عثمان غازی کی بیوی بالا ہاتون کی دوست بھی ہوتی ہیں اور کچھ ہی عرصے کے بعد بران ایلپ کی شادی گونجا ہاتون کے ساتھ ہو جاتی ہے دوستو یہ تو تھی وہ سٹوری جو کہ ڈرامے کے اندر دکھائی گئی ہے لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ جان کر کافی زیادہ حیرانی ہوگی کہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخی کتابوں کے اندر کسی کتاب کے اندر بھی بران ایلپ کا ذکر نہیں ملتا اور یہ صرف اور صرف ایک افثانوی کردار ہے جس کو کہ ڈرامے کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے دکھایا گیا ہے اس سیریز کے ڈریکٹر احمد بزداغ نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اکثر تاریخی ڈراموں کو بناتے ہوئے اکثر چند فرضی کردار بھی لینے پڑتے ہیں تاکہ ڈرامے کو انٹرسٹنگ بنایا جا سکے اور یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے کے اندر اس کریکٹر کو شامل کیا گیا ہے کولوس عثمان ڈرامے کے اندر بران ایلپ کا کردار نبھانے والے ادھاکار کا نام یوگی تچان ہے یوگی تچان 11 دسمبر 1987 کو ترکی کے ایک شہر اسٹمبول میں پیدا ہوئے یہ کولوس عثمان کے علاوہ اور بھی بہت ساری تاریخی سیریز کے اندر کام کر چکے ہیں جن میں سے سوز اور کتل امارہ سب سے زیادہ مشہور ہیں یوگی تچان نے 2012 کے اندر شادی کی تھی اور ان کی بیوی کا نام بیتل اچان ہے ان دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام علی دروگ ہے دوستو یوگی تچین ارتول غازی ڈرامے کے اندر علیار کا کردار نبھانے والے چیمو چین کے بھائی بھی ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حسابضائی ہو سکے اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ